اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں شرعی مسائل کے تیسرے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور علماء کرام آپ کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں اس اپیسوڈ میں ہمارے مہمانے خصوصی مدیر مدرسہ امام باقر علیہ السلام استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیروز حیدر فیدی صاحب قبلہ موجود ہیں آئیے ہم آپ کے سوالات کو استاد محترم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت سے ہوں گے ہمیں بھی امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین الصفاء اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاة والسلام طلب العلم فریضت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام انشاءاللہ محمد کہ علم کا طلب کرنا علم کا حصول ہر حال میں واجب اب وہ جو بھی حالات ہوں چاہے آج کے لاؤڈاؤن کے سیچویشن ہو چاہے سمر ویکیشن ہو چاہے محرم کی چھٹی پڑھ لئی ہو چاہے مائے رمضان کی چھٹی پڑھ لئی ہو ہر حال میں امام فرما رہے ہیں کہ ہمیں علم کا حاصل کرنا وہ واجب اور ضروری ہے طلب العلم فریضتن علا کل حال بہت ازی حدیث ہے یعنی ہم سب کو واقعاً آج اس حدیث کو یاد کر لینا چاہے طلب العلم فریضتن علا کل حال اور اگر ہم ام اتحاد کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے مختلف ام ام اکو زندانوں میں ڈالا گیا لیکن انہوں نے اس زندان کے اوقات کو اپنے لئے ایک فرصت اور غریمت سوش کے اس سے بہت زیادہ اپنے تبلیغی مشن کے لئے استعمال کیا ہے زندان میں بھی رہ کے تبلیغ دین کی ہے اور یہی ہمارے علواء کرام کی بھی سیرت رہی ہے اور ہمارے استاد آیت اللہ قیلاتی صاحب فرماتے تھے جب ہم ایران میں تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو یہ پابندیاں ہیں امریکہ اسرائیل کی طرف سے ہمیں ان پابندیوں کو اس کی وجہ سے جو بھی ہمارے اوپر اس وقت پریشر ہے فشار ہے اس کو ہمیں فرصت میں تبدیل کرنا چاہئے یعنی اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے پیرو پر کھڑے ہونے کا سبق سیکھنا چاہئے تو اس لوگ ڈاؤن میں ہم شریح مسائل سے جی اس لوگ ڈاؤن میں آپ اس شریح مسائل سے اسی طریقے سے جو مجلسیں ہو رہی ہیں جو جلوس ہو رہے ہیں اور جو بھی اس طریقے کی پروگرامز ہو رہے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ اس فرصت سے بہترین استفادہ کرتے ہیں بے شک بے شک سلام علیکم میں بھیونڈی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر عقیقہ نہ ہوا ہو اور لڑکی کی شادی ہو جائے تو عقیقہ کس کے ذمہ ہیں آپ کا جو سوال ہے وہ عقیقے کے لئے وہ عقیقے کے لئے وہ بچی کی شادی جس کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر گئی ہے تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتی ہے عقیقے کے لئے ہم نے خود دیکھا ہے کہ اصول کافی میں پچاس روایات سے زیادہ سبحان اللہ شیخ کلینی نے نقل فرمائی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں روایتوں کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس طریقے سے دوسری ذمہ داریاں والدین کے اوپر نابالغ بچے کی اور اس کو اوپری ہوتی ہے اسی طریقے سے جو بھی یہ عقیقے کی ذمہ داری ہے والدین ہونے سے پہلے پہلے تک والدین کے اوپری ہے لیکن جب یہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اب اس کے بعد سے والدین کی یہ ذمہ داری عقیقے کی ان کے گردن سے ختم ہو جائے گی اب یہ وہ بچی جا کے خود اگر جاپ کرتی کماتی ہو تو وہ خود اپنی طرف سے کرے یا اس کا شوہر کیونکہ نان و نفخہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے اب وہ اس کا عقیقہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ روایت میں ہم نے یہ بھی پڑا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر مبوض برسالت ہوئے چالیس سال کی ایج میں تو انہوں نے اپنا عقیقہ خود انجام دیا اس سے عقیقہ کی احمد بھی جاگر ہو رہی چالیس سال کے مرمی جانے کے باوجود جی جی اب اس کے بعد آپ کے وسیع ورحق مولا علی کے سلسلے میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ بھی ہم نے خود پڑا ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد جو عقیقہ کیا ہے وہ واقعاً تاجوب انگیز ہے حیرت انگیز ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مولود کعبہ کے لیے ایک ہزار گائے سبحان اللہ اور بکریاں اسی طریقے سے تین سو اونٹ کی سبحان اللہ قربانی عقیقے کے طور پہ مولا علی کے لیے جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیش کی اور اس کے بعد پورے مکہ کو وہاں کے لوگ کو انوائٹ کیا دعوت کیا لیکن دو شرط بھی رکھی اور وہ دو شرطیں یہ تھی کہ ہر ایک مکہ کا فرد آئے اور اس کے لیے ساتھ مرتبہ ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف کرے اور آ کے مولود کعبہ یعنی مولا علی کو سلام کرے اور اس کے بعد یہ ہے ایمان ابو طالب یہ ہے توحید پرستی یہ ہے وحدانیت جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام تو آپ نے دیکھا کہ ہزار گائے اور بکروں کی قربانی اسی طرح تین سو اونٹ جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے حقیقے کے طور پر پیش کیا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے آخری امام امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آپ کے والد اگرامی حضرت امام حسن عزقری اسلام نے تین سو حقیقے کیے تین سو حقیقے اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آپ نے ایک مرتبہ گائے کی قرب کا حقیقہ کرایا اور اس کو تین سو گھروں تک گوش پہنچایا ہے سبحان اللہ تین سو گھروں تک اس کا گوش پہنچایا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں کہ حقیقے کی کتنی اہمیت ہے بے شک بے شک اور باقرالعلوم حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم ارشایت فرماتے ہیں محمد محمد اور کرونا کے حالات میں اور کرونا کے حالات میں بقول آپ کی اگر حقیقہ کیا جائے تو پھر وہ سولے پہ سوہگا ہے چار چار لگا دے گا اس کی زندگی میں اور اس کے علاوہ جو ہے مولا نے پھر ایک دوسری حدیث میں اشارت فرمایا کہ یعنی حقیقہ قربانی سے زیادہ واجب ہے یعنی جو مستحب قربانی یہ بات وضاحت کے طور پر بتا دینا ضروری ہے کہ جو واجب قربانی ہے اس سے نہیں واجب قربانی تو واجب ہے اور وہ واجب قربانی صرف حج کی قربانی ہے لیکن مستحب قربانی اگر آپ کو کرنی ہو اور حقیقہ کرنی ہو تو مولا فرماتے ہیں العقیقت تو اوجب من العدحیہ یعنی مستحب قربانی سے زیادہ لازم ہے یعنی یہ بہت زیادہ اس سلسلے میں امام نے تعقید فرمائی یہ ہے مختصر حقیقی کی سلسلے میں آپ کے اس جواب کا آغا جان نے بہترین جواب دیا تاریخی انداز میں سوال سلام علیکم میرا سوال ہے کی برائے سلامتی صدقہ امام زمانہ عجر اللہ تعالی فرج و شریف جو ہم حضب معمول نکالتے ہیں اگر ان پیسوں کو معرفت نہ ہونے کی بنا پر یا کم عمری نادانی کی بنا پر اگر ہم نے خود پہ صرف کیا کبھی پر اس کا علم نہیں تو دل سے توبہ کر لیا اور اب ہم خود اس قابل ہیں کہ صدقہ نکالتے ہیں الحمدللہ جو ہم نے پہلے اس پیسے کی خیانت کی ہے اس کا کیا حکم ہے دیکھئے یہ جو پیسہ ہے اگر کسی اور کا تھا اور آپ نے اسے ضرورت مند کو دینے کے بجائے خود اپنے لئے استعمال کر لیا نادانی کی بنیاد پر جیسا کہ آپ نے سوال میں اس بات کی سراحت اور وضاحت کی تو اسی مقدار میں لئے استعمال کیا ہے اسی مقدار میں مالک کی طرف سے صدقہ دوسرے کو دے دیں گے دوسرے مستحق فقیر کو دیں گے یہ اس کی مثال بلکل ایسے ہی جیسے کوئی پڑی ہوئی چیز زمین پر مل جائے آپ کو یا کسی مقام پر کسی دینی مذہبی جگہوں پر جو ہے ہوتا ہے کوئی چیز مل جاتی ہے راستے کہا اسے فقیحی اسطلاح میں لوقتہ کہا جاتا ہے یعنی پڑی ہوئی چیز کسی کو مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے زمینہ یہ بھی بتا دیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اسے اعلان کریں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ملی ہے یا بورٹ پہ لکھوائیں اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا مالک نہیں پتا چلنا ہے تو آخر بھی اس کی طرف سے بھی آپ صدقی کے طور یعنی اعلان کرنا ہوگا پہلے آپ کو اعلان کرنا ہوگا شدیت استعمال نہیں کر سکتے یعنی آپ کو پہلے اعلان کرنا ہوگا اور اس کے بعد اگر اعلان کرنے کے بعد مالک کا پتہ نہیں چل سکتا نہیں چل پا رہا ہے تو آپ مالک کی طرف سے کیا کریں گے صدقہ آخر میں سلام علیکم میرا نام مزولفکار حسین ہے میں بھی ونڈی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جس لباس کو ہم پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کا خمس نہ نکال لگایا ہو تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا یعنی خمس نہیں نکالتا تو اس مال کے دگنا دو برابر ڈبل وہ باطل راہ پر اور غلط راستے پہ اس کا صرف ہوگا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ خمس نکال کے یعنی ونوے اور اکیرے اس میں دنیا بھی کما لے آخرت بھی کما لے اپنے مال کے برکت بھی اپنے حاصل کر لے اور ایسا نہ ہو کہ خمس نہ نکال لے گی بنیاد پر دبل نقصان ہو یعنی دبل یعنی مالی نقصان ہو اور دبل جگہ پر یعنی دو جگہ پر دنیا میں بھی جگہ اس کا آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے اور آخرت میں جو خسارہ ہوگا وہ تو ہوگئی اپنی زمان اور اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جی اللہ فرشتوں کی اور لوگوں کی لانت ہے اس شخص پر جو ہمارے مال سے ایک درہم اپنے موپر خرج کرتا ہے اللہ اکبر لانت 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 کا مطلب یعنی اللہ رسول اور لوگوں کی جو دعائیں رحمتیں برکتیں نعمتیں آپ کے شامل احال ہونے والی ہیں ان سب سے انسان محلوم ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا جو ہے وہ اس کے لئے بلا بن جائے گی اور وبا بن جائے گی مشکلات اور پریشانیوں میں اس کو گھیر کے رکھ لیں گے لہٰذا ان چیزوں کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ خونس کو وقت پر نکال لیں کہتے ہیں کوئی بھی کام اگر وقت پر ہو جائے تو اچھا ہونا اللہ ہم سب کو وقت پر خونس نکال لیں کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنے کہ اپنے وقت پر حش کرنے کی زیارت کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق اطاف الہی آمین الہی آمین اب مین مسئلہ جو ہے وہ حضرت آیت اول عزمہ سستانی صاحب کہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ اگر اللہ انہیں طولان عمر اطاف فرمائے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے الہی آمین ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خمس نہیں نکالا ہے تو آپ کی نماز خمس نہ نکالے ہوئے لباس میں صحیح ہے لیکن خمس نہ نکالنے کی وجہ سے آپ بنہگار رہیں گے جب تک آپ اس پیسے پہ خمس نہیں نکال لیں یعنی یا یوں کہیں کہ جو آپ نے لباس پہنا ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا بھی آپ خمس ادا نہ کرنے تب تک آپ بنہگار ساہیت ہوں گے اور اس کے علاوہ گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ یا آپ کی گردن پہ بھی خمس نکالنا باقی رہے گا یعنی خمس آپ کی گردن سے ثابت نہیں ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ خدا ہے جس کی نئی جوب لگی ہے اور اسے سال کے آخر میں خمس نکالنا ہے تو وہ کونسی تاریخ سے خمس نکالے گا آیا مشتہید کے دفتر سے رابطہ کر کے تاریخ لینی ہوگی یا جس تاریخ سے اس نے جوب جوائن کیا ہے اس تاریخ پر نکالے گا نام ہے مرزا سمیر حسن پتہ جبلہ حسین آباد جارکانٹی اللہ آپ کے توفقات پر اضافہ فرمائے آپ کی اس دینداری اور بیداری کو دینی بیداری کو اور اس کو دوبالہ کریں انشاءال جس تاریخ سے دیکھیں جوب جو آپ نے جوائن کیا ہے اسی تاریخ سے آپ خمس نکالیں گے اور رہی بات خمس کی تاریخ موین کرنا یہ کسی مشتہید کے دفتر سے آفیس سے آپ کو تاریخ لینا اور اس کو موین کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مثال یوں دو جیسے قرآن میں اقیم السلام واتِ زکاة نماز پڑھو اور زکاة عطا کرو آپ زکاة عطا کرنا یا نماز عطا کرنا آپ کے لئے بتا گیا ہے اتنے سے اتنی پیریڈ میں آپ کو نماز پڑھنا ہے مثلا مغرب کی نماز آپ کو جو ہے وہ مغرب کے بعد سے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب اس کا ٹائم ہوتا ہے آدھی رات تک جو بھی ٹائم بنتا ہے اس وقت میں جب بھی آپ چاہے آپ کو وقت ملتا ہے اول وقت فضیلت کی بات ہے لیکن جو وقت شریعت کی طرف سے مہین ہوا ہے آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اس میں مشتہید نہیں بتایا کہ آپ کو مثلا دس بجے مغرب کی نماز پڑھنا ہے یا آٹھ بجے آپ کو مغرب کی نماز پڑھنا نہیں یہ آپ کے اوپر ہے یا آپ اس میں اوپریں گے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام اور آٹھوے امام کی بھی حدیث ہے یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتا دیں ایک کلی چیز بتا دیں آپ کو مجموعی طور پر ایک چیز بتا دیں اور اس کو فرا فرا بنانا اور اس کو دوسری جمعوں پر ٹیلی کرنا یہ آپ کا کام یعنی اپلائے کرنا جو ہے مقلف جو انسان ہے جو انسان ہے وہ اس کو جو اپلائے کرے گا یعنی وہ موین کرے گا کہ واقعا ہمیں کس ٹائم نماز کرنی ہے زکاة دینا ہے تو کس ٹائم ہمیں اس کو زکاة ہدا کرنی ہے اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہاں رہی بات آپ کا ایک مسئلہ یہ کہ خمس کے لئے یہ ہے کہ آپ ہر دن کا ہر دن خمس نکال سکتے ہیں یہ شریعت نے ہمارے لئے بہت آسانی رکھی مثلاً اگر آپ نے آج فرض کریں آج کے ٹائم میں ہزار روپیہ کمایا تو آپ آج کے ٹائم میں ہزار روپیہ میں آپ کا ون فیفت یعنی ایک بٹے پنجم جو ہے دو سو روپے بنیں گے آپ پانچوہ حصہ نکال کے دو سو روپے خمس نکال کے ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ کو اپنی ڈیٹ کی انتظار میں بھی نہیں رہنا پڑے گا اور کب تاریخ رکھیں کب تاریخ نہ رکھیں اس سے بھی آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ سہولت ہے سہولت ہے شریعت میں ہماری شریعت شریعتیں سہلہ کہلاتی ہے آسان شریعت ہے ہم نے بعض چیزوں میں شرعی سوالوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی ان پر دیئے گئے نمبر پہ واتس اپ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب آپ کی خدمتیں پیش کر دیے جائیں گے اگلا سوال ہم لخنو سے ہیں آغا ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم جوائن فیملی میں ہیں تو ہمیں جہیز اور شادی میں رشتداروں کی طرف سے ملے تحائی فغیرہ کو بھی اس کے خمس کا کیا حکم ہے اس کی کل رقم کا اندازہ نہیں ہے اور کچھ الیکٹرونک سامان یوز ہو رہا ہے اور کچھ سامان اب تک یوز میں نہیں آیا وہ پانچ سال سے ویسے ہی رکھا ہے تو اس پر خمس کی کیا رقم ہوگی اور ہم ابھی مقروض بھی ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں جی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ دیکھیں جو سامان آپ کا یوز نہیں ہوا ہے جس قیمت میں بھی ابھی فی الوقت جو قیمت اس کی لگ سکتی ہے مارکٹ ریٹ دیکھا ہے مارکٹ ریٹ موجودہ صورتحال کے تحر جو ہے ظاہر ہے وہ سامان آج کے پانچ سال پہ پہلے کا ہے پرانے موڈل کا ہوگا پرانے حساب کا ہوگا اور اس طریقے سے اس کی قیمت بہرحال کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہ پیٹی پیک ہوتا ہے تو اور قیمت ہوتی ہے پیٹی پیک سے خالی نکل جاتا ہے تو اس کی قیمت کچھ اور لگتی ہے تو آپ کا جو بھی جہاز کا سامان ہے اس کو جا کے مارکٹ میں ریٹ نکالیں گے فرض کریں آپ کا موجودہ جہاز کا سامان بیس ہزار روپے اس کی ٹوٹل رقم لگ رہی ہے تو بیس ہزار میں آپ کو پانچوہ حصہ چار ہزار روپے اس کے حساب سے نکال کے الگ کر دینا ہوگا اور اس طریقے سے آپ بریوں سگنا ہو جائیں یعنی وہ رقم کا اندازہ لگائیں کہ کتنی رقم ہاں اس کی مارکٹ ریٹ نکالیں گے اور اس کی کیا ویلو ہوگی اس کی کیا رقم بنے گی مجموعی طور پر اور اس کے اعتبار سے آپ پانچوہ حصہ نکال کے آپ خمس نکالیں گے اور جس سامان پر سال گزر گیا ہے آپ نے بھی کہا نا پانچ سال تقریبا بیسی رکھا ہوگا نہیں وہ تو پانچ سال کا یہ ہوگا کہ آپ اس کو جا کے اس کا ریٹ نکالیں گے جہاں ابھی آپ نے جواب دیا جی اور ایک وہ ہے جو سال ورسے سامان یوز ہو رہا ہے یوز ہو رہا ہے جی ایک سامان جو کچھ الیکٹرونک سامان میں نے کہا نا سال ورسے یوز ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یوز جو ہو چکا ہے اس کا بھی خمس حساب لگا کر دینا ہوگا کیونکہ وہ بھی جو آپ کا جہاز کا سامان فیلم یعنی ایک سال سے استعمال میں آرہا ہے الیکٹرونک سامان اس کا بھی آپ کو حساب کرنا پڑے گا خمس اس طریقے سے آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے گا اور آپ بری ضرمہ ہوں گے انشاءاللہ مال میں برکت بھی اس کی آپ دیکھیں گے اپنی زندگی اگلا سوال سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم وضو کیے ہیں اور بچے نے زمین پر پیش آپ کر دیا ہم نے اسے صاف کیا تو کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا ہم اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ کے اوپر بچے نے پیش آپ جو کیا ہے وہ کہاں پہ کیا آپ کے پیر پہ ہاتھ پہ لباس کے کس زگا پہ آپ کے فرض پینٹ پہ شیڑ کے کونے پہ چاہی یہاں زمین پہ کیا انہوں نے سوال میں کہا ہے زمین پہ کیا نہیں اگر اس کی چھیٹے لگ گئی ہاں ہاں آپ کی ہاتھ پہ لباس پہ لباس کو یا اپنے بدن پہ آپ کے کہیں اگر اس کا چھیٹہ پڑا ہے تو آپ اس کو پاک کریں گے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں وضو پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی وضو آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر یہ کہ خود آپ کا سردی کی ورحل خود شاہ پیخانہ یا ری خاری ہو جائے ہوا نکل جائے جو ہے تو مختلات وضو بیسے ہیں اس طریقے سے اور چار چیزیں ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے یعنی وضو ان کا صحیح ہے نماز پڑھ لگے پیش آپ کے خطرے وغی اگر سوالات مل گئے ہوں گے اور آخر میں ایک انتہا پھر آپ سے گدارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی سوال موجود ہے تو سکین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کے دریئے سے وائز ریکارڈنگ کے دریئے سے اپنے سوالات کو ہم تک پیش